آپ تمام ناظرین کا ٹین این ٹی وی نیوز میں استقبال ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر ہندوستان میں مسلم خواتین کی تعلیمی ترخی اہداف اور چیلنج نیپولین نے کہا تھا کہ کسی بھی قوم کی ترخی تربیت یافتہ اور تعلیم یافتہ خواتین کے بغیر ناممکن ہے خواتین دنیا کی آبادی کا نصف حصہ ہے اس کے باوجود انہیں اکثر سماج میں پسماندگی امتیازی سلوک اور جبر و تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس برائی کا مخابلہ خواتین کو تعلیم یافتہ بنا کر کیا جا سکتا ہے جسے ان کی بنیادی ضروریات جیسے صحت غزائیات و معاشقوں مضبوط کیا جا سکتا ہے اور یہ تمام کسی بھی ملک کی معیشیت کا ایک جز ہے یہ جنسی ادم مساوات تعلیم سے لے کر ہر میدان میں خواتین کے ساتھ برتا جاتا ہے جہاں مردوں کی اجارداری یہ دکھایا گیا ہے کہ ہمارے ملک میں عموماً جنسی ادم مساوات پایا جاتا ہے اور اسی زمن میں مسلم خواتین کی حالت ازدار کم خراب نہیں ہے ایک سربے میں کہا گیا ہے کہ خوم کی سماجی و معاشی ترخی کے لیے مردوں سے زیادہ خواتین کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ جب ایک ملک اور خوم کی آدھی آبادی نہ خواندہ رہ جائے گی تو اس ملک و خوم کی ترخی ناممکن ہے مسلمان اس ملک کی سب سے بڑی اخلیت ہے اس ملک کی چودہ فیصد آبادی ہونے کے باوجود مسلم اخلیت یہاں سماجی تعلیمی و معاشی پسماندگی کا شکار ہے 2011 کی مردم شماری کے مطابق مسلم خواتین میں خواندگی کا تناسب 51.9 فیصد ہے جبکہ مسلم مردوں کا تناسب 62.41 فیصد ہے یہ تناسب ہندووں کے مقابلے میں کافی کم ہے جو کہ خواتین میں 55.89 فیصد ہے اور مردوں میں 70.78 ہے مسلمانوں میں ترکے تعلیم کرنے والے یا ڈروپٹس کرنے کی شرحہ 17.6 فیصد ہے جبکہ ملک کی شرحہ 13.2 فیصد ہے اس سے ہمارا تعلیمی رجحان سمجھ میں آتا ہے ملک کے بڑے تعلیمی اداروں میں گرائجویٹ میں مسلم تناسب ہر 25 گرائجویٹ پر ایک گرائجویٹ اور پوسٹ گرائجویٹ میں ہر 50 پوسٹ گرائجویٹ پر ایک ہے پوسٹ گرائجویٹ لیول پر مسلمانوں کا یہ تناسب نہ کے برابر ہی ہے اور خصوصا جب سائنسی تعلیم کی بات ہو تو اور زیادہ خراب صورتحال ہے اس تناسب و تنظل سے ہم مسلم خواتین کی تعلیمی حالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس میں کئی سماجی، اقتصادی، مذہبی اور سخافتی عوامل کار فرما ہوتے ہیں معاشی طور پر پسماندہ گھرانوں میں دیکھا گیا ہے کہ وہ لڑکوں کو تو اسکول بھیستے ہیں لیکن لڑکیوں کو تعلیم سے محروم رکھا جاتا ہے شہروں میں بھی اقصاد دیکھا گیا ہے کہ لڑکوں کو اچھے سکولوں میں پڑھایا جاتا ہے جبکہ لڑکیوں کو معمولی اداروں میں داخل کرایا جاتا ہے دوسری طرف اسلام تعلیم و ترخی کے معاملے میں مردوں اور عورتوں میں کسی بھی خسم کی تفریخ نہیں برتا خورانی آیات وہ اسلامی تعلیمات مسلم مردوں اور عورتوں کو ایک ساں طور پر حصول علم کی ترغیب دیتی ہے خوران کی پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے اخرا یعنی پڑھو تھی یہ وحی کسی بھی خسم کے سنوی امتیاز سے پاک تھی یہ وہ زمانہ تھا جب بیٹیوں کو بوست سمجھ کر زندہ دفنا دیا جاتا تھا ایسے حالات میں خوران نے ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کی ہدایت دی تعلیم خواتین کو جہالہ سے پاک کرتی ہے ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کرتی ہے جسے وہ اپنی اور اپنے خاندان کی ترخی میں ممدود وہ ماون بنتی ہے خواتین سوسائیٹی کی ریڑ کی ہڈی کے مانند ہوتی ہے ایک تعلیم یافتہ عورت ایک بہتر انسان کامیاب ماں ذمہ دار شہری ہوتی ہے ایک بہتر تعلیم یافتہ خاتون اپنے بچوں کی بہتر تعلیم پر زور دیتی ہے جسے ان کی زندگیاں صدریں وہ کامیاب انسان بنے اور ان کو وہ تمام سہولتیں مل سکیں جو وہ نہیں حاصل کر پائی خواتین کو بس تھوڑے سے سات وہ حمت افضائی کی ضرورت ہوتی ہے جسے وہ سماج میں انخلاب برپا کر سکتی ہے